اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل ٹیکنیکل گرو جی تو میں اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور ساتھی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ میرے پاس ایک موبائل فون ہے نوکیا کا موبائل فون ہے 206 تو آپ دیکھ سکتے ہیں نوکیا 206 تو اس کو مسئلہ آرہا ہے سم کا تو اس سم میں نے اس میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے تو چلیں دوستو اس کو میں ہون کر لیتا ہوں تو دوستو آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا مسئلہ آرہا ہے کہ اس میں سم نہیں چل رہی ویسے ایک بات تو میں آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر سم ون آپ کی چلے گی تو ٹو سم چلا سکتے ہیں آپ اگر ون سم نہیں چلے گی تو پھر یہ ٹو سم اگر ڈالیں گے تو پھر بھی یہ سم نہیں چل سکے گی تو ون سم یہ جو ہوتی ہے اس کی مین ہوتی ہے ون سم آپ یہ ڈالیں گے مطلب یہ سم چلے گی تو ٹو سم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سم ڈال کے چلا سکتے ہیں نہیں تو اگر ڈریکٹلی آپ یہ سم ایک آپ کے پاس ہے تو ٹو سم میں ڈالیں گے تو آپ کا موبائل فون یہی مسئلہ بتائے گا سم جو بتا رہا ہے لیکن اس میں جو ون نمبر سم ہے اس میں پرابلم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آرہا ہے کہ سٹارٹ اپ فون ویڈ آوٹ سم ون نوٹ یوزنگ سم ٹو یعنی سم ٹو ویسے یوز نہیں کر سکتے سم ون آپ کی ہے نہیں تو آپ اس سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سیفٹ کر سکتے ہیں اس کو تو سیفٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ نو سم کارڈ بتایا گا یہاں کے سم نہیں آرہی تو ایک بار آپ دیکھ لیجئے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں نو سم کارڈ نو سم کارڈ تو اس مسئلے کا ہم سلوشن نکالیں گے اسی ویڈیو میں تھی چلیں دوستو اس کو سب سے پہلے دوں میں کھول لیتا ہوں جلدی سے سم ویسے نہیں نکالنی کیونکہ سم اس کے انر کے اندر ہے تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اسی سم پہ ہی میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا اور یہ چالو کر کے دیکھاؤں گا انشاءاللہ یہ اس کا سلوشن نکلے گا تو اس کو میں کھول لیتا ہوں فٹا فٹا تو دوستو آپ سب سے روکویسٹ ہے کہ میرے چلال اپنے تک سبسکرائب نہیں کیے تو میرے چلال کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میرے لائک ہوں کیونکہ میں روز ایسی نئی ویڈیو لے کے آتا رہا تو صرف آپ دوستو کے لئے اور دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری کافی ہلپ ہو سکتی ہے ہمیں بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کافی سارے دوست ہوتے ہیں ویڈیو کو دس لائک کر دیتے ہیں ویڈیو کو دس لائک کرنا ویسے ان کی مرضی کی بات ہے کوئی ضروری نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ دس لائک آپ کیوں کر رہے ہو لیکن بھائی اگر آپ لائک ہی کر دیں تو اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا تو کسی نہ کسی کا اگر فائدہ ہو جائے آپ کو لائک کرنے سے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں دوستو اگر آپ دس لائک کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو فائدہ تو نہیں ہے تو پلیز میں یہ کہوں گا آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے پر تو آپ کو پتا ایک ٹائم ہی نہیں لگتا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمیٹس میں بھی ضرور بتایا کریں دوستو کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ کے پاس یا کوئی اور پروبلم ہو کوئی بھی موائل فون ہو تو مجھے ضرور بتائیں جتنا ہو سکا میں آپ کے ہیلپ کروں گا تو دیکھئے دوستو میں نے اس کو تھوڑا گلین کر دیا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ سیمپل ایک بتاؤں گا اس کا جو سیم آئی سی ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیم آئی سی لگا ہوا ہے تو یہ جو سیم آئی سی ہے ہم اس کو اتاریں گے اور دوسرے والا تو ویسے اس پہ نہیں لگے گا اس کو جمپر کرنا پڑے گا تو جمپرنگ ہم کریں گے جمپرنگ کرنے کے بعد اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو جمپرنگ کا طریقہ کار آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جیسے یہ آئی سی کے جمپر ہو رہے ہیں بلکل سیم یہی اس طرح سے ہی آپ نے جمپر کر رہے ہیں اور بیچ میں جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ کا جمپر اٹیچ نہیں ہونا چاہیے اگر اٹیچ ہو گیا تو آپ کا یہ جمپر مسئلہ کر جائے گا مطلب یہ سیم نہیں چلے گی تو چلیں دوستو میں اس کو آئی سی کو اتار لیتا ہوں آئی سی کو اتارنے کے بعد دوبارہ سے میں جمپرنگ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سیم چل جائے گی تو جلدی سے پہلے اس آئی سی کو اتار لیتے ہیں اس کو اتارنے کے بعد دوبارہ سے پھر میں اس کی جمپرنگ کروں گا تو آئی سی کو اتارنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی یہ جو آگے سے ہی جو فریم لگا ہوا ہے تو اس کو میں اتار لیتا ہوں اور LCD بھی اتار لیتا ہوں تو تھوڑا ہیٹ گن کی مدد سے اس کو اتاریں گے تاکہ یہ تھوڑا گرم ہونے کی وجہ سے LCD پہ فیکچر نہ آجائے تو LCD میں پروبلم نہ ہو جائے تو میں نے LCD بھی اتار دیئے تو اس کو ہیٹ گن کے مدد سے میں اتار لیتا ہوں اور اس کے بعد جمپرنگ کریں گے اس کی دوستوں دوستوں آپ نے تھوڑا اس چیز کا ایک خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہیٹ ہے آپ کے کیمرے کی طرف نہیں جانی چاہیے کیونکہ کیمرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو یہ دیکھئے دوستوں میں نے اس کا جو IC لگا ہوا تھا وہ میں نے اتار دیا ہے تو اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا IC جو ہے یہ اتار کے رکھا ہوا ہے یہ میرے پاس پڑھا ہے اور یہاں پہ IC لگا ہوا تھا نیچے سے آپ پوائنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے نظر آ رہے ہیں تو ان پوائنٹس کے اوپر ہم نے جمپرنگ کرنی ہے جمپرنگ کرنے کے بعد دوستوں دوبارہ سے اس پر ٹرائی کرتے ہیں اور دوستوں یہ جو پرابلم تھی یہ کوئی سم ایسی ہوتی ہے بہت اوقات وہ چل جاتی ہے لیکن زیادہ تر یہ انسائل سم بتاتا ہے مطلب سم نہیں اٹھاتا تو اس لئے اس IC کی جمپرنگ کریں گے اور یہ سم میں نے ابھی تک اس کے اندر جو پڑی تھی انرب میرے پاس پڑھا تھا آپ کو میں دوبارہ سے بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس جو انرب میں سم تھی یہ میں نے ویسے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی میں آپ کو دکھا دوں گا سم لگا کے کیونکہ یہ سم کا پرابلم نہیں ہوتا یہ IC آپ اس کا جمپر کریں گے تو انشاءاللہ اس پرابلم کا سلوشن نکلے گا تو میں اس کے تھوڑا پوائنٹس چیک کر لیتا ہوں تاکہ کوئی پوائنٹس دیمیج نہ ہو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے IC کا یہ جمپرنگ کرنے کے وجہ سے اس کے بعد بھی پھر بھی پرابلم آتی ہے تو IC کے پوائنٹس آپ نے چیک کرنے ہیں تین پوائنٹ ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ سے ہوتا ہے تو ایک سائیڈ آپ نے چیک کر لی نہیں اس کے بعد دوستو آگے سے جو بھی اس کا پرابلم یا پرسجر ہوگے تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو فیلال میں اس کے پوائنٹس چیک کر لیتا ہوں پوائنٹس تینوں جو ہوں گے وہ گرونڈ نہیں بولنے چاہیے اگر گرونڈ ہو گئے کوئی پوائنٹس گرونڈ آ رہا ہے تو مطلب آپ کا یہ پوائنٹس میں کوئی پرابلم ہے تو یہ گرونڈ نہیں ہونے چاہیے تینوں پوائنٹس تو دوستو اس کے پوائنٹس میں نے چیک کر لی ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کا یہ جو ہے اس کے جمپرنگ کرنی ہے اس طرح سے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بورڈ کو یوں اس طرح سے رکھنا ہے اس طرح سے تو اگر اس طرح سے آپ رکھیں گے تو آپ کو پھر میں آپ اچھی طرح آپ کو بتا پاؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ سے اپنے جمپر لگانے تو ایک بات تو آپ کو کنفرم کر لینے چاہیے یہ اس کے آٹھ پوائنٹ توٹلی تو اوپر والی سائیڈ پہ یہ تین دن چھے پوائنٹ اور نیچے والی سائیڈ پہ یہ دو پوائنٹس لگے ہوئے ہیں تو اس پہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے دوستو یہ جو یہاں پہ نیچے والے دو پوائنٹس ہیں ان کو یہاں پہ آپ نے جمپر کرنا ہے اور اوپر والی سائیڈ سے یہ جو تین پوائنٹس ہیں اوپر سے اس پوائنٹ کو لگانا ہے آپ نے اور آگے والے کو لگانا ہے سائیڈ پہ تو یہ جو درمیان میں پوائنٹ ہے اس پہ اٹیج نہیں ہونا چاہیے اس پہ اٹیج ہو گیا تو آپ کا سم کام نہیں کرے گا اور اسی طرح سے یہ سم یہی طریقہ ہے کہ یہ جو سینٹرو والا پوائنٹس ہے اس کو بھی آپ نے جمپر لگانا ہے اور آگے اس سائیڈ پہ لگانا ہے یہ بھی کسی پوائنٹ سے ٹیچ نہ ہو پائے تو اس کو یہاں پہ ہی جمپر کر دیں گے تو یہ دوستو یہ طریقہ کار ہے تو میں اس کو جمپر لگاتا ہوں تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھانی چاہیے تو میں اس کو جمپر لگاتا ہوں جمپر لگانے کے بعد دوستو دوبارہ سے اس کو ٹرائی کرتے ہیں سم کا مسئلہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا ویسے تو میں نے کافیسر اموڈل کیا ہے اس طرح سے مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ سم کا پروبلم یہاں پر ہی ہوتا ہے تو چلیں دوستو میں اس کا جمپر لگا لیتا ہوں جمپر لگانے کے بعد دوبارہ سے پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو جمپر ویر کو آپ تھوڑا سولڈ کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے جمپر ویر کو اتنا سولڈ کر لیا ہے اتنا تو آگے سے میں اس کو جمپر لگاؤں گا جمپر لگانے کے بعد دوبارہ سے آپ دیکھنا کی سم کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا دوستو چلیں جلدی سے اس کا جمپر لگا لیتا ہوں میں موسیقا 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 تو دوستو میں نے اس کا ایک جمپر لگا دی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کس طرح سے اس کا جمپر لگانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ سنٹر کا جو پوائنٹ سے نظر آرہا ہوگا کہ یہ پوائنٹ میں نے کلیر کر دیا کہ یہ جو سنٹر کا پوائنٹ ہے اس کو میں نے ٹیچ نہیں ہونے دیا تو اب دوسرا جمپر میں اس پہ لگاتا ہوں تو دوسرے کے بعد پھر تیسرے کو یہاں سے ہی جمپر کر دینا ہے اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں اس کو تو اب میں دوسرا جمپر لگاتا ہوں دوستو اور شاید ہے موسیقی تو دوستو میں نے اس کا جمبر اور دوسرا بھی لگا دیا ہے اور تیسرا جمبر جو ہے جو کہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں پہ ہی گرونڈ کر دی ہے یعنی کہ مطلب یہاں پہ ہی جمبر کر دیا ہے گرونڈ نہیں کرنا تو اب یہ جو تینوں اس کے پوائنٹس ہیں وہ میں نے جمبر کر دی ہے ہی جو ہی گرونڈ ی تیر رہے ہی گرونڈ ہی تیر موسیقی ہی تیر رہے ہی تیر رہا ہی تیر موسیقی ہی تیر رہے تو اب میں دوستو اس کو چیک کرتا ہوں تو میں اس کی LCD لگا لیتا ہوں LCD لگانے کے بعد اس کو فٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور اب میں اس کو پہلی اس کے میں پوائنٹس چیک کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹس گراؤنڈ نہ ہو گیا ایک پوائنٹ گراؤنڈ ہوتا ہے سم میں اور یہ والا پوائنٹس جو ہے یہ اوپر والی سائٹ جو ہے یہ والا پوائنٹس یہ گراؤنڈ پہ ہوتا ہے تو باقی جو پوائنٹس ہیں وہ گراؤنڈ نہیں ہونے چاہیے یہ جو ہوتا ہے یہ درمیان جالا اس سائٹ پہ جو پوائنٹس ہوتا ہے یہ خالی ہوتا ہے یہ کام نہیں کرتا تو یہ کام نہ بھی کرے تو پھر بھی سیم چلے گی یہ پانچ پوائنٹ کام کرنے چاہیے ایک یہ نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کام چل جائے گا تو ایک پوائنٹ سے گراؤنڈ ہونا چاہیے دوسرے پوائنٹ گراؤنڈ نہیں ہونے چاہیے تو اب دوستو میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں تو فٹنگ کرنے کے بعد اب دوبارہ سے میں اس کی بیٹری ڈال لیتا ہوں بیٹری ڈالنے کے بعد اب دوبارہ سے آن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں دوستو اس کا پروبلم کا سلوشن نکلا ہے ویسے تو جمپر کر دیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ یہ اس کا کام ہو جائے گا تو یہ دیکھئے دوستو اس کا سیم چل گیا ہے مطلب یہ نوکیا آ گیا ہے تو مطلب یہ سیم چل گیا ہے اگر سیم نہ چلا ہوتا تو پھر یہاں پہ سٹارٹنگ سیم سیم ون ٹو وہ جو آتا ہے وہ اگر کرنا پڑتا تو مطلب سیم نہیں چلاتا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سیم ڈالا ہوا اس پہ تو اب یہ سیم آ گیا ہے نو سیم کارڈ سیم ٹو پہ آ رہا ہے اور سیم ون پہ کچھ نہیں آ رہا ہے یعنی کہ مطلب سیگنل کے سرچنگ ہو رہی ہے تو سیگنل جب آئیں گے تو اس کا مسئلہ یہ دیکھئے اس کا سیگنل بھی آ گیا ہے دوستو تو آپ کو میں تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا میرے خیال میں لاک ہو گیا ہے لاک کھولتا ہوں میں تو یہ دیکھئے دوستو اس کا سیگنل آ چکے ہیں اب تو یہ دوستو اب یہ ہماری ڈبل سیم جو ہے یہ چالو ہو جائے گی ہے دیکھئے انٹرنیٹ کی سیٹنگ بھی آ گیا یہ مطلب سیم چلنے لگی ہے تو اگر ٹو سیم ڈالیں گے تو وہ بھی اس میں چلے گی اور ون سیم صرف یہ ون سیم کا آئیسی ہوتا ہے جو کہ آئیسی جمپر کرنا پڑتا ہے ریبلیس نہیں ہو سکتا جمپر ہی کرنا پڑتا ہے جمپر کر دیں تو سیم ون چل جائے گی تو سیم ٹو بھی چلے گی اس کا کنیکشن اس طرح کا ہے اگر آپ کی یہ ون نمبر سیم نہیں چل رہی تو پھر آپ کی ٹو نمبر سیم نہیں چلے گی مطلب یہ ہماری ون سیم چل گئی ہے تو ٹو بھی چلنے لگ جائے گی اگر ون سیم نہیں چل دیا اگر آپ ٹو سیم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو بائے گا ون سیم کو ضروری ہے یہاں پہ چلنا ون سیم چلے گی تو ٹو سیم چل جائے گی تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کچھ نہ کچھ آپ کو نولیج ملی ہوگی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور جو دوست میرے چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے روکویسٹ ہے کہ میرے چینل ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بڑھا دبا دے کیونکہ میں روز ایسی نئی نئی ویڈیو لے کے آتا ہے تو ہوں صرف آپ دوستوں کے لئے اور دوستوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ